ہم حالی جگہ پور کریں گے فلیں دہ بلینک سے ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ سکوئر روٹ 3 پلس بلینک بریکٹ پھر پلس سکوئر روٹ 5 پھر بریکٹ آ جاتی ہے سکوئر روٹ 2 پلس بلینک اب اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ایک لاؤ پر رکھا ہے اسوسیٹیو لاؤ جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس تین نمبرز ہوں یعنی 1 پلس 2 پلس 3 ٹھیک ہے اور اس طرف بھی 1 پلس 2 پلس 3 یعنی نمبرز کی پوزیشن سیم ہے لیکن ان کو جمع کرنے کی ترتیب جو ہے وہ ہماری مختلف ہوگی یعنی پہلے ہم اس کیس میں 1 پلس 2 کو جب پہلے جمع کریں گے پھر جو سام آئے گا اس کو نیکسٹ میں ایڈ کریں گے اور اسی طرح سے جو ہماری رائٹ ہنڈ سائیڈ ہے یعنی جو دائن طرف ہے اس میں ہم 2 پلس 3 کو پہلے ایڈ کریں گے پھر جو سام آئے گا اس کو 1 میں ایڈ کریں گے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دونوں سوٹ دونوں کیسز میں ہمارے پاس ریزلٹ جو ہے یعنی جو نتائج ہیں وہ سیم آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسوسییٹیو لاو اس کو کہتے ہیں اور اسوسییٹیو لاو ویڈ ریسپیکٹو جمع یعنی بلحاظ جمع بھی اور ویڈ ریسپیکٹو ملٹیپلیکیشن مطلب کہ بلحاظ ضرب بھی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اسی کے تحت ہم ان کو سولو کریں گے اگر آپ دیکھیں تو سکوئر روڈ 3 پلس بلینک بریکٹ کلوز پلس سکوئر روڈ 5 is equal to سکوئر روڈ 3 پلس بریکٹ پھر سکوئر روڈ 2 اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اسوسییٹیو لاو ویڈ ریسپیکٹو اڈیشن یعنی بلحاظ جمع جو ہے اسوسییٹیو لاو کی سٹیٹمنٹ لکھی گئی ہے اب جہاں پہ وہ مسنگ ٹرمز ہوں گئی یہاں پہ دیکھیں سکوئر روڈ 3 ہے دیکھیں 1 جو ہے وہ 1 لیڈ کرتا ہے 1 کو ٹھیک ہے 1st term 1 اس کی 1 اس کے بعد 2nd term اس کی 2 اس کی 2nd term 2 اس کے بعد 3rd term اس کی 3 اس کی بھی 3rd term 3 اب اسی پیٹرن کے دہر اگر آپ دیکھیں تو سکوئر روڈ 3 ہے پلس 2nd term 2nd term اگر آپ یہاں پہ دیکھتے تو کتنی ہے سکوئر روڈ 2 تو of course اس کی 2nd term بھی سکوئر روڈ 2 ہوگی اس کے بعد اس کی 3rd term ہے سکوئر روڈ 5 اس کی 3rd term missing ہے تو یہاں پہ آجائے گا سکوئر روڈ 5 اسی طرح سے آپ 2nd blank پہ آجائیں میں نے بولا تھا with respect to addition بھی ہوتی ہے with respect to multiplication بھی ہوتی ہے اب یہاں پہ A missing ہے ٹھیک ہے یعنی اگر میں یہاں پہ اس کو generalize بھی کر دوں یہ A ہے یہ B ہے اور یہ C ہے تو یہ A ہو گیا یہ B ہو گیا اور C ہو گیا اسی ترتیب کے اندر ہے صرف brackets different ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو A missing ہے A یہاں پہ check کریں تو minus 5 ہے تو یہاں پہ آگیا جی minus 5 یہاں پہ باقی تمام terms موجود ہیں لیکن یہاں پہ second term missing ہے یہاں پہ second term دیکھیں تو minus 4 ہے تو minus 4 آگیا اسی طرح سے پچھلے negative number ہے bracket میں لکھتے ہیں اسی طرح سے آپ یہاں پہ آجائیں تو یہاں پہ second بھی missing ہے third بھی missing ہے جبکہ یہاں پہ first missing ہے تو یہاں پہ second دیکھیں تو one by three ہے ٹھیک ہے تو اس کی بھی second کیا ہو جائے گی one by three ہو جائے گی اس کی third two by five ہے اس کی third two by five ہو جائے گی لیکن اس کی جو ہے وہ first missing ہے اس کی first missing ہے first اس کی one by two ہے تو یہ آجائے گی one by two اب اگر آپ دیکھیں تو one by two one by two کے equal ہے یعنی first term first term کے equal second second کے equal اور third third کے equal ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے next ہمارے پاس ہے square root 3 multiply by square root 2 اور multiply ہو رہا ہے یعنی third جو term ہے یہاں پہ missing ہے یہاں پہ اگر میں mention کر دوں گا this is a this is b اور یہ c ہے اسی طرح یہ a ہے یہ b ہے اور یہ c ہے یہاں پہ c missing ہے c کتنا ہے square root 5 یہاں پہ ہم نے لگتی ہے square root 5 b missing ہے b کتنا ہے square root 2 ہم نے یہاں پہ لگ دیا square root 2 اس طرح سے کر آپ دیکھیں اس کیسے میں بھی first first term کے equal second second term کے equal اور third third term کے equal تو یہ کیوں possible ہوتا ہے اس طرح because ہماری associative law جو ہے ٹھیک ہے with respect to addition اور with respect to multiplication جو ہے وہ hold کرتا ہے اس لیے ہم fill in the blanks جو ہے وہ right hand side اور left hand side میں missing numbers کو دیکھتے ہوئے find out کر لیتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی